حضرت روبی نے یوٹیوب پر پوچھا کہ قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن کوویٹ کی وجہ سے مارکٹ میں جانور خریدے نہیں جا سکتے تو کیا ایسا ہے کہ جو بھی جانوروں کی قیمت ہو وہ غریب کو دے دی جائے اور قربانی سمجھا جائے اس کو بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا برواس سوال کیا آپ نے لیکن نہیں ایسا نہیں قربانی کرنی پڑے گی اور پیسے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ صدقہ ہو جائے گا کیونکہ قربانی آپ کے سر پہ رہے گی لہٰذا جو بلکل آپ قربانی کریں اور کوویٹ کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ سارا زورجہ عبادات بھی ٹوٹتا ہے آپ میرے خیال اپنے شاپنگ مالز میں جا کے اپنی شاپنگ بھی کر رہی ہوگی سودہ سلب گروسرییں بھی لوگ خرید رہے ہیں کھانے پینے سب جتنی جارتیں چل رہی ہیں ڈاکٹروں کے کلینک بھی چل رہے ہیں تو سب کچھ تو ہو رہا اور خاص طور پر اگر پاکستان سے آپ کال کر رہی ہیں تو پاکستان میں تو کیا نہیں چل رہا سارا جیتان جو مسجدوں پر ٹوٹتی ہے اللہ کی عبادتوں پر ٹوٹتی ہے لازے ایمان اپنا مضبوط رکھیں کوئی کوویڈ لگنے والی نہیں ہے مضبوط رکھیں ایمان اور جا کے اپنا جو بھی جانور خریدیں اور اس کی بقعدہ قربانی کریں یہ صرف اللہ کی عبادت کو کیونکہ ٹھیک ہے جنونیلی ہو سکتا ہے بیماری اٹھی ہو اس کے بعد اب اس کو لوگوں نے پولیٹیکل بنا لیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے قوتیں اب اس کو استعمال کر رہی ہیں بڑی دنیا میں ہو یا چھوٹی دنیا میں ہو مغربی دنیا میں ہو یا مشرقی دنیا میں اب وہ ایک طرح کا ایک سیاسی یہ ٹول بن گیا ہے ہر بندہ اس کے خلاف یوز کر رہا ہے میڈیا اس کے اندر جو کردار ادا کر رہا ہے اس لئے اب تو میں اس کو بلیو نہیں کرتا کہ اب یہ جنون کوئی چیز باقی رہ گئی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب ایک ایسی چیزیں لاتے ہیں تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے اللہ تبارکی پھل کی ایک آئی وبا آئی ختم ہوئی چلی گئی ایسی وبایں دنیا میں آتی چلی جاتی ہیں اب جیسے تاریخ بھری پڑی کہ تاؤن آئی تاؤن آیا اس کے بعد ایک عرصے بعد ختم ہو گیا اب یہ تو نہیں کہ تاؤن چودہ سو سال پہلے اور حبیدہ چلی رہا ہو تو بھئی یہ تو یہ ایسی بیماری کے جائی نہیں رہی اس کا مطلب اب پولیٹیکل ایجنڈے اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں خاص طور پر ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ تو ایسے منافقوں کا تختہ مشک بناوا ہے وہاں پر تو یہ حرکتیں بہت ہوتی ہیں لہٰذا عبادات بھی آپ کوئی قدغن نہ لگائیں آپ بالکل اپنے جو بھی جانور ہیں وہ خریدیں اور اپنا جا کے جو اس کو جو کریں منڈی میں جب بھی جانور آ جائیں ہاں خدا نہ خاص ایسے عوال بن گئے کہ جانور ہی نہیں مل رہا تو بندہ کرے گیا تو قربانی اس سال جیسے اب اس سال حج حج نہیں ہوگا اس سال ہزار آدمی مقام بھی وہی حج کرے گا باقی پوری دنیا کا حج بند ہو گیا تو ٹھیک ہے اب ہم مجبور ہے حج ہی نہیں تو کیا کریں تو وہ آپ فرض ہونے کے باوجود گھر میں بیٹھے ہیں ماسور ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں نیکس موقع ملے گا حج کر لیں اسی طریقے قربانی میں اگر بالکل ہی ایسی آفت آ گئی کوئی جانور منڈی میں آئی نہیں رہا گھر سے ہی نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے وہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے پھر آپ پیسہ صدقے کے طور پر نکال دیں وہ بھی قربانی کا جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہے لیکن میں جو احلات کے مطابق کہہ رہا ہوں وہ یہی کہ بلکل آپ جائیں جانور خریدیں اور جانور خرید کی اپنی قربانی کریں کیونکہ یہ موقع جو ہے حدیث میں آتا ہے یہ قربانی کی دنوں میں جو تین دن جو جانور زیبہ کرنے سے بڑھ کر عمل دنیا میں کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے سب سے عالی طریقہ عمل یہی ہوتا ہے خون بہانہ جانور اللہ کے نام پہ یہاں بلکل کریں اور اس کی وجہ سے پیسے دینے سے آپ کی قربانی کا جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہوگا بہت شکریہ